السلام علیکم دوستو اگر کبھی آپ کا برطانیہ کے قدیم قبرستانوں میں جانا ہو تو وہاں آپ کو کچھ ایسی قبرے بھی نظر آئیں گی جنہیں ایک بھاری بھرکم پنجرے میں قید کیا گیا ہوگا یا پھر ایسی قبریں جن پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوگا کہ جسے ہٹانا کسی ایک انسان کی بس کی بات نہ ہو آخر وہ کونسا خوف تھا جو برطانیہ کے لوگوں نے ان مردوں اور قبروں کو پنجروں میں بند کر دیا تو آئیے اس راہ سے پردہ اٹھانے کے لیے تاریخ کے چند صفحات پلٹتے ہیں دوستو یہ اٹھارویں صدی ایسیوی کے آوائل کا ذکر ہے اس دور میں جہاں سنتی انقلاب پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا وہیں شعبائے طب یعنی میڈیکل بھی اپنے اروج پر تھا قدیم سے قدیم بیماریوں کے علاج دریافت ہو رہے تھے جراحی یعنی سرجری کے بھی نتنے طریقے متعارف کروائے جا رہے تھے اس ترقی کی صرف ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ یورپ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو مردہ انسانی جسم پر تحقیق اور ان کے متعلقی اجازت دے دی گئی تھی جبکہ چند صدیان قبل یورپ اور ایشیا میں یہ ایک ناقابل تلافی جرم سمجھا جاتا تھا جس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت تھی اپنے وقتوں کی بڑے بڑے حکیم اور علماء طب ان سزاؤں کا شکار بنی جن میں سے ایک بڑا نام حکیم ابن سینہ یا بو علی سینہ کا بھی ہے جن پر ایک مردہ انسان کی جسم کو کاٹ کر اس کا جائزہ لینے کا الزام تھا خیر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں جب یورپ میں مردہ انسانی جسم پر تحقیق کی اجازت دے دی گئی تو یہاں کی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں بڑے پیمانے پر لاشوں کی پوسٹ مارٹمز کیے جانے لگے بڑے بڑے تھیٹرز اور ہالز میں یہ انسانی لاشیں کھول کر رکھی جاتی ہیں اور اس کے چاروں اطراف موجود طالب علم انسانی آزا سے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے اور سوالات پوچھتے ان تحقیقات کے لیے مردہ انسانی جسموں کی ضرورت تھی جو حکومت پوری کرتی تھی سزائے موت کے وہ قیدی جنہیں فانسیاں دی جاتی تھی ان کے مردہ جسم میڈیکل یونیورسٹیز اور کالیجز کے حوالے کر دی جاتے تھے ان دنوں فانسی چڑھنے والے مجرموں کو اپنی فانسی سے اتنا ڈر نہ لگتا تھا جتنا اس بات سے لگتا کہ موت کے بعد ان کی جسم کی ہر آزا کو کھول کر رکھ دیا جائے گا اور اس پر ترہاں ترہاں کی تجربات ہوں گی لیکن دوستو برطانیہ میں فانسی چڑھنے والے مجرموں کی تعداد انتہائی کم اور تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی جبکہ میڈیکل کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اس شعبے میں مردہ انسانی جسموں کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی اس بڑھتی ہوئی طلب نے بہت سے ایسے چوروں اور مافیاز کو جنم دیا جو انسانی قبروں سے لاشیں چوراتے اور طبی داروں کو ایک اچھی قیمت میں فروخت کر دیتے تھے یہ ایک انتہائی منافع بخش پیشہ ثابت ہوا اور قبر چوری کی وارداتیں برطانیہ میں ایک معمول کا حصہ بن گئیں دن میں مردہ دفنایا جاتا اور رات کو ہی اس کی لاش چوری ہو جاتی سرکاری آداد و شمار کے مطابق صرف لندن شہر میں دو سو سے زائد قبر چور موجود تھے عوام کے بڑھتے ہوئے مظاہروں اور احتجاج کے باوجود حکومت انہیں کوئی سزا نہ دیتی تھی کیونکہ حکومت کے مطابق یہ کوئی جرم نہیں تھا بلکہ یہ لوگ تو ایک بھلائی کا کام کر رہے تھے جس سے نوے انسانی کو فائدہ پہنچنے والا تھا جبکہ برطانیہ کے لوگ جو اپنی پیاروں کی موت کے بعد انہیں انتہائی احترام کے ساتھ قبروں میں دفنا کر جاتے تھے جب انہیں پتا چلتا کہ اس کی تو لاشی چوری کر لی گئی ہے جسے اب کسی تھیٹر میں رکھ کر کارٹ پیٹ کی جائے گی تو ان پر یہ گھڑی ایک قیامت کی ماند گزرتی خصوصاً اسکارٹ لینڈ کے رہنے والوں کے لیے جو اپنے مردوں کی دوسری جنم پر مکمل یقین رکھتے تھے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دے گزرتا لہٰذا ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مردوں کی حفاظت شروع کی ابتدا میں قبرستانوں میں واش ٹاورز بنائے گئے جن پر گارڈز تائینات رہتے اور قبر چوروں سے مردوں کی حفاظت کرتے لیکن یہ طریقہ بھی زیادہ کامیاب نہ ہو سکا اور قبر سے مردوں کی چوریاں بدستور جاری رہیں تب برطانیہ کے لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے ایسی قبریں تیار کرنا شروع کی جن کے گلد بھاری بھرکم اسٹیل کی سلاخوں سے ایک پنجرہ بنایا جاتا تھا یا پھر قبر کی جسامت جتنا ایک بھاری بھرکم تابوت نمہ پتھر اس قبر پر رکھا جاتا تاکہ چور اسے نہ کھول سکیں ابتدا میں یہ عمل صرف صاحب سروت لوگوں تک ہی محدود تھا لیکن چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات نے میڈل کلاس طبقے کو بھی اپنی قبروں پر یہ پنجرے بنانے پر مجبور کر دیا اکثر و بیشتر مرنے والوں کو اس کے عزیز و اکارب کی جانب سے یہ پنجرے بطور تحفہ دی جاتی جس طرح ہماری معاشرے میں تطفیم کی موقع پر مختلف رشتہ داروں کی جانب سے کھانا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح لوگوں نے اسی طرح کی دیگر اقدامات کی ذریعے اپنے پیاروں کی قبر کو تو محفوظ بنا لیا تھا لیکن لاش چور بھی اپنی کاروائیوں سے باز نہ آئے انہوں نے مختلف اسپتالوں اور مردہ خانوں سے مردہ انسانی جسم چرانی شروع کر دیئے اور حد تو تب ہوئی کہ جب ان چوروں نے صرف لاش حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا انگلینڈ میں ویلیم برکے اور ویلیم ہیر نامی دو ایسے سیریل کلرز بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف لاشیں حاصل کرنے کے لیے سولہ افراد کو موت کا نوالہ بنا دیا تھا یہ اسکارٹ لینڈ کے ایک مشہور میڈیکل اسکول ایڈن برا میں لاشوں کی سپلائی کرتے تھے جب قبرستانوں میں لاشوں کی چوری روکنے کے لیے سخترین اقدامات کر دی گئی تو ان لوگوں نے اپنے ایک قرائدار کو ہی قتل کر کے اس کی لاش میڈیکل اسکول تک پہنچا دی قبرستان سے لاش چورانے کی نسبت یہ طریقہ ان دونوں دوستوں کو زیادہ آسان لگا اور انہوں نے کئی زندہ اور جیتے جاگتے انسانوں کو صرف ان کا جسم حاصل کرنے کی خاطر قتل کر ڈالا بعد ازاں حکومتی اداروں کو یہ پتا چلا کہ یہ دونوں جو لاشی میڈیکل اداروں کو فراہم کرتے ہیں وہ خود انہی کے ہاتھوں قتل کی گئی ہوتی ہیں لاشوں کی خرید و فروخت کے ایسے صفاق واقعات نے حکومت انگلستان کو سخترین قوانین بنانے پر مجبور کر دیا آج برطانیہ کے لوگوں میں آسودہ حالی اور معاشی استحقام کے باعث یہاں لاشیں چوری نہیں کی جاتی لیکن دو سو سال قبل بنائی گئی یہ پنجری نمہ قبریں آج بھی یہاں کے لوگوں کے ماضی کی علمنات داستانی بیان کرتی ہیں تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچی واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افثانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی ایاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو